کیونکہ اللہ نے جتنی بھی مخلوق ہے سب کا رزق اللہ نے وہاں سے ہی لکھ کے دیا ہے بھیج کر دیا ہے سب کا رزق اللہ نے دے کر بھیجا ہے اللہ نے یہ فرما ہے سورہ حود سورہ نمبر گیارہ آیت نمبر سو چھے کے اندر مَن دَابْبَتِ فِي الْعَرْجِ إِلَا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور جمین پر حرکت کرنے والے میں سے کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی رزق جس کی روزی اللہ کے جمعے نہ ہو یعنی سب کی روزی کی جمعے داری اللہ نے لے رکھی تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو کھیڑے سے لے کر تو ہاتھی تک اور انسانوں کے اندر سے جتنے بھی سب کا رزق اللہ نے اس کی جمعہ جو ہے اللہ کا ہے اب یہ آیت پر ہمارا پورا یقین ہے کہ اللہ کی آیت ہے تو اللہ نے پھر اگر بھیجا ہے تو پھر لاجوانی ہے تو بھیجا ہی تو پھر روزی بھیجتا ہے وہ ہو تو لے کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر بھی لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں اب اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہاں میں بھیجتا ہوں وہ چمیداری ہے میری لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی روز جب ہم دیکھیں گے تو ملک ایسا ہے کہ بھوک سے وہاں پر روز سکڑوں کی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں ہمارن یہی مر جاتے ہیں کتنی لوگ بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں تو یہ کیوں کیونکہ اللہ نے انسان کو اکتیار دیا ہے اور وہ اکتیار کی وجہ سے کیا کرتا ہے کہ ایک آدمی دس آدمی کا رسک بھی لے کے کھا جاتا ہے اور اللہ اس میں دخل نہیں دیتا کیونکہ اکتیار دیا ہے اللہ نے تو وہ دخل نہیں دیتا اس کے کہ وہ دس کا رسک کھا لے پچاس کا رسک ہڑپ لے دھوکہ دے دے اور اپنا رسک بڑھا لے وہ رکھ لیتا ہے تو اللہ پھر اس کو دخل نہیں دیتا ہے وارننگ دے سکتا ہے کچھ چیزیں اس کے عجابات کے روپ میں آ سکتے ہیں لیکن اس کے پھر دخل نہیں دیتا کہ وہ اس نے کھیچ لیا تھا وہ کرے تو یہ ہے کہ کیونکہ اس میں اللہ نے اس کو آجات چھوڑا تو اللہ اس کے جریعے سے آجماتا بھی ہے کہ تو انہیں یہ کیا اس کے جریعے آجمائش وہ پھر اس کی بھی آجمائش جس کا ریسک اس نے لے لیا تو دونوں کی آجمائش اس کے اندر ہوتی ہے تو اللہ اس سے آجماتا ہے تو روزی کا انتجام اس اللہ نے کر دیا لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس کو کھا جاتے ہیں اس لئے گریب فاقے کے اندر زندگی گجارتے ہیں اور اپنی گروبتی میں گجارتے ہیں لیکن دوسرے لوگ کھا جاتے ہیں تو جب سب کو ملے گا سب کو اگر برابر اس سے جیسا دیا ہے اور اللہ نے حق جو بتایا ہے کہ دیکھو ہم تو دیتے ہیں اور یہ ہمارا فجل ہے کہ ہم کسی کو زیادہ بھی دیتے ہیں مال کسی کو پم بھی دیتے ہیں وہ اچھی صلاحیت کے ساتھ میں پیدا کرتے ہیں تو وہ زیادہ بھی کماتا ہے لیکن یہ کہ تمہارے پاس حق تمہارے پاس رکھائے تو دوسروں کو دوگوں تو اس سے معاشرے کے اندر ترقی ہوگی لوگ اس میں ترقی کریں گے تو یہ سب جیسے ایک جیسے ہو جائے یہ تو نہیں ہو سکتا انہیں تو پھر دنیا نہیں چلے گی دوسروں کو دیتے ہیں